سعودی اور ایبے نے جزوی طور پر جیسے ہی پابندی ختم کی تو بہت ساری ٹکٹیں جو کہ پروازیں چل رہی تھیں جیسے ہی پروازیں چلنا شروع ہوئی تو وہ ساری کی ساری ٹکٹیں بوک ہو گئی یا تو وہ بوک ہو گئی یا پھر جو ایجنٹ سے ان لوگوں نے جو ہے ریزرو کر دی اب جو ریزرو ہو چکی ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہاں سے تو بک کی دکھائی دیں گی اگر آپ آن لائن ٹکٹ بوک کرنے کوشش کریں گے تو نہیں ہو سکیں گی کیونکہ وہ ساری کی ساری ریزرو ہو چکی ہیں یا تو کوئی مقصود ایسی ٹکٹ جو کوئی کینسل کرے گا تو ہی وہ شو ہوگی اس حوالے سے بہت سارے لوگ اس حوالے سے زیادہ پریشان ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اقامے اور جو ایکسٹری انٹریویزیں ہیں وہ تیس سپتمبر تک ویلڈ ہیں اس کے بعد ایکسپیر ہو جائیں گے تیس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ تیس سپتمبر سے پہلے پہلے جو ہے وہ سعود ریبے میں پہنچ جائیں اور ان کو ٹکٹ مل جائے اور دوستو بہت سارے لوگ یہ خبریں بھی پھیلا رہے ہیں کہ تیس سپتمبر کے بعد جو یہ جزوی بحالی فلائٹس کے حوالے سے کی گئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بند کر دی جائے گی اور باقی لوگ جو آ سکیں گے تیس سپتمبر سے پہلے وہ آ جائیں گے جو نہیں آ سکیں گے وہ رہ جائیں گے تو اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یہ ایک منگھڑت باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں سے پیسے بٹوڑنے کے لیے گھڑی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو یہ باتیں بولی جاتی ہیں کہ آپ ان سے مہنگے داموں ٹکٹ لینے پر مجبور ہو جائیں یہ صرف اسی لیے آپ کو ایسا بولا جاتا ہے اس حوالے سے اس میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے اور آپ اس حوالے سے پریشان بھی نہ ہو باقی رہی بات پی آئی اے کی فلائٹس کے حوالے سے تو تیس کے قریب جو فلائٹس تھی وہ سہود ریبیا نے جانا تھا اور اس کی جتنی بھی ٹکٹس تھی وہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر وہ جو ہے بوک ہو چکی ہیں ریزر ہو چکی ہیں اس حوالے سے ریزر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو وہ باقی جو ہے ریزر ہو چکی ہیں یا تو وہ ایجنٹ کے پاس ہیں تو پھر ایجنٹ وہ یا تو مہگے داموں دیں گے کیونکہ ان لوگوں نے جس کو بھی دینی ہے تو پھر اب اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً پچھتر ہزار سے یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ کے درمیان جو ہے ایک لاکھ چالیس ہزار کے درمیان ٹکٹ ایک فروخت ہو رہی ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ تیس سپتمبر سے پہلے آپ کو ٹکٹ مہنگی ملے گی تو اس حوالے سے اگر آپ اتنی پیکر سکتے ہیں تو پیکر کچھ جا سکتے ہیں دوستو اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے پروازوں میں اضافہ اجازت نامہ دو دن کے اندر متوقع ہے اور پاکستان کی قومی ائرلائن پی آئی اے نے سعودی عرب کے لیے فلائٹ آپریسن کو واصل دینے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں جمعیرات کو پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے ایک بیان میں کہا کہ بکنگ پر بے بناہ ریس کی وجہ سے ائرلائنز نے سعودی انتظامیہ سے مزید اٹھائیس پروازوں کی اجازت طلب کی ہے ترجمان کے مطابق پندرہ سیفتمبر سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی اجازت ملنے کے بعد بکنگ کا آغاز کیا گیا تھا کرونا ویرس کے پھیلاؤں کے حالات میں فلائٹ آپریشن ہفتہ وار تائیس پروازوں تک مادود ہو گیا تھا ترجمان کے مطابق ایک سے دو روز میں اجازت نامہ متوقع ہے جس کے بعد فلائٹ آپریشن کو وسط دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ سلسلے میں پی آئی اے انتظامیہ سعودی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں بیان کے مطابق پی آئی اے نے مزید پروازوں کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے اجازت ملتے ہی بکنگ شروع کر دی جائے گی اور باقی جو فلائٹ ہیں وہ آپ کو شو ہو جائیں گی اور اگر آپ کا اقامہ جو ہے آپ کا ایکسٹری انٹری ویزا جو ہے تیس سپتمبر کے بعد یعنی اکتوبر کے کچھ دن رہتے ہیں اس میں جا کے ایکسپیل ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک اور زیادہ اچھی ایڈوینٹیج ہو جائے گا اس کا اچھی بات ہو جائے گی کہ آپ کو تیس سپتمبر کے بعد ٹکٹ اگر آپ لیں گے تو وہ آپ کو سستی پڑے گی تو اگر آپ کا اقامہ جو ہے آپ کا ایکسٹری انٹری ویزا وہ تیس سپتمبر کے بعد ایکسپیل ہو رہا ہے تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے کہ آپ وہاں کی ٹکٹ اس ٹائم کی ٹکٹ بھوٹ کر لیں تاکہ آپ کو آسانی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے قیمت بھی آپ کو کم پی کرنا ہوگی باقی اگر آپ چاہتے ہیں تاکہ بزادہ پی کر سکتے ہیں تو آپ کریں اور تیس سپتمبر سے پہلے پہلے انشاءاللہ اٹھائیٹس اور پروازیں جو کہ پی آئی اے کی طرف سے ریکیسٹ کی گئے ہیں سعودی حکام کو تو وہ بھی انشاءاللہ منظور ہو جائیں گی جو کہ دو دن کے اندر اعلان اس کا ہو جائے گا تو اس کا بھی شیڈیول جاری کر دیا جائے گا اور وہ ٹکٹ بھی اویلیبن ہو جائیں گی آن لائن تاہیے سوالے سے دوستر یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ کمینت کرتے ہیں ہم وقت ویڈیو بسند ہے سوڈیو کو لائک و شیئے ضرور کیجئے مزید سرکی انفرمیٹو ویڈیو کے لیے ہماری سینل کو ضرور سبکرائب کیجئے ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ